مختار انساری کو دس سال کی سزا 26 سال بعد عدالت نے کس معاملے میں دیا دوشی قرار کیا چوترفہ مسئیبتوں میں گھر چکا ہے گینگسٹر مختار انساری اتر پردیش کے باندھا جیل میں بند باہو بلینیتا اور پوروہ ودھائیت مختار انساری کو گینگسٹر ایکٹ سے جڑے معاملے میں دس سال کی سزا سنائی گئی ہے گازی پور جنپد میں 1996 کے چرچت معاملے میں گینگسٹر کورٹ نے مافیا مختار انساری اور بھیم سنگھ کو دوشی قرار دیا ہے کورٹ نے معاملے میں مختار اور بھیم سنگھ کو دس سال کی سزا سنائی ہے اس کے ساتھ ہی پانچ لاکھ کا جرمانہ لگایا گیا ہے ایم پی ایم ایل ای کورٹ کے جج درگیش نے یہ سزا سنائی اس معاملے میں ہوئی مافیا مختار انساری کو سزا 1996 میں درش گینگسٹر معاملے میں آج 26 سال بعد کورٹ نے باہو بلی نیتا مختار انساری کو دوشی قرار دیا گینگسٹر ایکٹ میں کلپاش ماملے تھے اس میں دو گازی پور دو وارانسی اور ایک چندولی میں ماملہ درش تھا وارانسی میں عبدیش رائی کے علاوہ راجیندر سنگھ ہتیاکان چندولی میں کانسٹیبل رگوونش سنگھ ہتیاکان گازی پور میں وششت تواری ارف مالا گروہ ہتیاکان کے ساتھ ہی گازی پور میں ایڈیشنل ایس پی اور انے پولیس کرنیوں پر جان لیوہ حملہ ماملے میں مقدمہ درش ہوا تھا اس ماملے میں 12 دسمبر کو 11 گواہوں کی گواہی جرح ہے اور بحث پوری ہو چکی تھی مختار کے وکیل نے فیصلے کی خلاف الہاباد ہائی کوٹ میں اپیل دائر کرنے کی بات کہی ہے کوٹ نے دس سال کے سسرم کاراواز اور پانچ پانچ لاغ روپے کے اردن سے دنڈیت کیا ہے اس میں دو ملجیوں تھے ایک مختار انساری اور بھیم سے دونوں کو ہی برابر سجاد دیئے ایکٹ بنایا گیا تھا تو ان کے بھی ماملے میں کل پانچ مقدمے تھے پانچ مقدمے تو ان کے ابرادی کی تیاز تو چمون کے ہے لیکن پانچ مقدموں کو آدھار بنایا گیا تھا ان کے اوپر گینگیسٹر لگانے کے لیے کل پانچ مقدموں میں دو گازی پور کے دو بنارس کے اور ایک چندولی کے تھے اور سارے مقدمے ہتیا یا ہتیا کے پریاست چھبیس سال پرانے ماملے میں 25 نومبر کو فیصلہ سنانے کی تاریخ کوٹ نے تیہ کی تھی حالانکہ جج کا ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے فیصلہ آنے میں تھوڑی دیری ہو گئی نئے جج درگیش پانڈے کے آنے کے بعد پانچ دسمبر سے ہر روز لگاتار سنوائی ہوئی عدالت کی ضروری عبچارک تائیں مکمل ہونے کے بعد 15 دسمبر کو فیصلے کی تاریخ تیہ کی گئی تھی